موسیقی اللہ عقل دے اپنے کتر کو دیکھو اب کیا مختاور سے بات ہوتی ہے لو جی چاچا جی گاؤں اور شہر میں بڑا فرق ہوتا ہے قسم گاؤں میں ماری اویلی کے دروازے چوی کینٹے کھلے رہتے ہیں اور یہاں دیکھو شہر میں اپنوں کو بھی بتا کے آنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں تیرا چاچا تو سمجھتا ہے نہیں سارا سمجھتا ہوں چاچا جی آپ تو سمجھتے ہیں پر لگتا ہے کہ مشتاک چاچی پہ یہ ہے گت کے پیچھے اکل ہے اس کی وہ بھی سمجھ جائے گا یار ایسی کونسی بات ہے شوٹا پر آیا تمہارا کیا ہو گیا ہے ہاں ہاں بری لگی یہ بات بری لگی اچھا جی اب میری بات کونسی بری لگی میرے پوتر کو ہیں یہی کہ سمجھ جائے گا چاچا جی یاد ہے کہ ابا جی نے آپ کا نام امانت کیوں رکھا لے لہا بھی اب بخت اوار بھتر تو بتا دے کہ میرے ابا جی نے میرا ڈام امانت کیوں رکھا ہے بتا دے چاچا جی کیا وہاں وعدہ بھی امانت ہوتی ہے اور سونے رب نے امانت میں خیانت پہ بڑی سخت آیت اتا رہی ہے نہیں پڑی تو پڑھ لو تو کیا تیرا مدبل کہ تیرا یہ چاچا ملک امانت شاہ اماندر نہیں ہے یاد کرو نا چاچا جی یاد کرو تماغ پہ زور ڈالو جب ہماری حویلی حمایت کے لیے آئے تھے تو وعدہ کیا کیا تھا اپنے وقت آور اور مجھے سب یاد ہے پتر جی اس لیے تو تیرا چاچا جو ہے نا بغیر اتنا دے تیری ویلی آگیا ہے کیوں نہیں سمجھتا اے چاچا جی یہ بات بھی بری لگی پزام پہنچا ہے بلکل پہنچا ہے پر مشتاق کے ذریعے پہنچا ہے جو نہیں پہنچنا چاہیے تھا بخت آور پتر اور میں تیرا بزرگو تیرا چاچا ہوں یہ تو خیال کر لیں یار اور گسہ تھوک نہیں یار کوئی بات نہیں ایک بار اپنے چاچے کا مان بڑھا دے کیا فرق پڑتا ہے میری بات سن میری بات تو سن اپنے بزرگو کی رویت کو کہم رکھ آج تک تمہاری ویلی سے نا چاہے کوئی سجڑ ہو چاہے کوئی دشوڑ ہو آج تک کوئی کھالی نہیں گیا ہے پتا ہے نا چاچا جی آہ میرا شیر بھتر آیا ہے آہ ہی دے پریشانی ہے آہ اس وقت آپ میری اویلی پہ نہیں ہیں پہلی باری پہلی باری چاچا جی کسی نے میرے بندوں پہ پرچا کٹوایا ہے آہ شوٹا پڑا ہے تمہارا یار مشتاگ ابھی نیا نیا سیاست میں ہے سمجھائے گا سو کروں کا پریشن اس کے سر پہ تھا میں نے توسو کیا دیا میں نے کہا سوڑا مشتاگ آگلا ساو کرانو جو بھی اچھا دن ہم نے تو بس بختاور کے دیری کے ساتھ اکھڑے ہونا ہے آہ اے بغیر تو چاچا جی آئے ہیں کھانے پینے کا بندوبس نہیں کرنا کسے نے اوہ نہیں نہیں کیا کرتے ہو کھانے بھی نہیں کیا کھا گیا ہوں نہیں نہیں چاچا بھی سے سیکھ رہا ہوں میں نے کہا سکھانا تو خود سامنہار راہ اللہ تمہیں سے دی سیکھ رہی ہوں میں سب کچھ تم سار ہم کیا سیکھ رہی ہوں کہ کیسے کسی کو ignore کرتے ہیں روانک نہیں کیوں کروں گا تمہیں ignore کیونکہ میں نے دادو کو آنے سے منا کیا تو اس میں پریشان ہوں نے لیکیا بات ہے مجھے اچھے طریقے سے بتا ہے آج نہیں تو کل ہی ہونا ہے نا انشاء اللہ ناستو نہیں ہوں بالکل نہیں پکا پکا کیا لکھ رہے ہو ہی ران جاؤ کیا لکھا لکھا لکھاں موسیقی 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 رونی کیا ہے؟ کیوں گما رہے ہیں؟ صاحب صاحب بتاؤنا کیا اشارہ کیا تھا؟ ارے جی، رونک صاحب رائٹر ہیں اور رائٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی انٹ کہاں لگانی ہے؟ موسیقی اچھا اچھا نفع محاورا سے ہی بولا چاہیے تو ہم کیا کہیں گے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بانو ماتینے کمبا چھوڑا وہ بات کچھ ایسی ہے کہ ہم لوگوں نے تف ٹائم دینا تھا ترلے کو اس لیو سے ایک ٹائم کی آفر دیتی اور انہیں اکسپٹ کر لی آرے مرتا کیا نا کرتا فورم سے اکسپٹ کر لی کیادو کا رول لے کے گیا ہے وہ اپنے اندر سے ترلے کو بائر نے کال اور کار دو کو گول 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 کی پیٹا ایسے وہ بھی بڑا کریکٹر ہے ایسے وہ بڑا کریکٹر ہے ایسے کیا بہا کسی کی فیلنگز کا اموشنز کا مزاک تو نہیں اڑا ہاں مزاک کیا اسے پری مگر وہ سکتے ہیں اچھا پر فارم کر لے بھائی بھائی پر فارم کر لیا تو تو کیا ریکٹر اسی کا آرے لیکن اند میں مرے گا تو جبران ہی نا ہاں 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 گورڈ مار لیں گے خیر ٹینچن ہوئی ختم چل تو کھیڑ اپنے کھیڑ نہ چلیا باپس بھائی بے سپ آپ جب آتے ہیں تو دل کو بڑا اچھا لگتا ہے دو دن سے تیرا سافٹ ویر کراپ ٹو آوا تھا آج دیکھ تو اپنا چیرا ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کیسا کھلا ہوگا ہے بھائی آپ ایسا سمجھتے ہیں مجھے اے میری جان یہ جو ہمارا برادر ہوڈے نا میں اس کا بڑا مزا لیتا ہوں اور اس کی بھی وجہ ہے اے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ چھوٹے بڑوں کی آدب کیسے کرتے ہیں لابیو ہوئے بھائی ویسے میں آپ کے ساتھ واپس چلوں گا زیون کو بلا کھا ہے اور روک جا نہ بلائیں تو میرے ساتھ اجر واپس چلا جائے گا تو جو تیری انویسٹمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا بھائی آپ رکھی کر رہے ہو میری ہم ہم نا اے نا پیرا دے رہا ہوں تیرا کیا کروں زمیدار لوگ ہیں جو فصل جوان ہوتی ہے نا زمیداروں کی تو وہ اپنے کھیتوں میں پانس لگا کے اس پر کرتا چڑھا دیتے ہیں پیر اس کے اوپر ہانڈی پوٹھی راکھ کے مو بڑا دیتے ہیں تاکہ وہ پرندے جو کھیتوں پر عملہ کرنا چاہتے ہیں جب وہ اوپر سے دیکھیں تو ان کو لگے کے نیچے شکاری ان کے شکار کے لیے تیار بیٹھ ہے سمجھے اور تو پریشان نہ ہو یہ جتنا بھی پیرا ہے نا میری جان یہ اس چار دیواری کے بار بار ہیں اندر تو جو مرضی کارن سانو ہی کوئی خبر نہیں کسم لے لے ہی اسی باتیں کیسے ہیں بڑا ہو گیا ہے جو اے کارن ہم کچھ کہہ رہے ہیں تجھے ہم کچھ کہہ رہے ہیں تجھے میری جان خوش رہے لاب یو ٹو خوش رہے تو تجھے خوش رہے کیونکہ مکرینو